اس آئے کو پبلس سٹیٹی دینے والے آپ لوگ ہے جو اس فلم کی کروے گا ایک کیرل سٹوری جیسے فلم بنہ رہے ہیں کیرل سٹوریز بنانے والے لوگ اس آئیس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں یہ لوگ دشمن ہے سمجھ کے لانے تو پردار سائریں ایک لانے تو پردار آوڈیو راؤن کرنا پڑے گا دیکھیں آپ لگاتار بول رہے ہیں ایک 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 کر کے بولے نا ایک شہزاد خان میرا سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیرل سٹوری جیسے فلم بنا رہے ہیں کیرل سوری جیسی فلم بنا رہے ہیں تو لوگ دیکھ بھی تو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ آئے سائی کی مارکٹنگ کر رہے ہیں چند روپے بنی تو کئی اور فلمیں بھی ہیں آپ آئے سائی کی مارکٹنگ کر رہے ہیں جو بے روزگار جو بے روزگار یوتھ ہے جوان ہے ان کو بھی ایسا لگے گا آپ تو فلم انڈسٹری سے ہے آپ پتائیے مارکٹنگ تو باقی فلموں کی بھی خوب ہو رہی ہے بارکٹنگ تو باقی فلموں کی بھی خوب ہو رہی ہے وہ نہیں چل رہی ہے کیرل سٹوری چل گئی ہے فلم بنائی جاتی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے کیرل سٹوری چل رہی چل رہی چلنے دو پھر پھر کیوں آپ لوگ انسیکیور ہے نصر الدین شاہ انسیکیور ہے نصر الدین شاہ انسیکیور نہیں ہے ارے کام دینے والا اوپر والا ہے سمجھ گیا تو ان کی فلم نہیں چل رہی ہے تو وہ پریشان کی ہو رہے ہیں ہاں ہمار کہ آپ لوگ انسیکیور ہوگے ایک نصر الدین شاہ کی سٹیٹمنٹ سے آپ کی انسیکیورٹی بتاتی ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے کارن تھاپر کے ساتھ انٹریو کا ذکر کیا کہتے ہیں جانتے ہو اس میں کیا کہا کارن تھاپر کو بولا کہ ہم دو دو ہندر میلین ہے سیول بار ہوگی یہ ہے نصر دین شاہ یہ نصر دین شاہ ہے کارن تھاپر شہداد کان لیلی تمبردار کو بولنے دیجئے تو ان کو جو لگا انہوں نے کہا تو کچھ بھی لگے گا بولنے دیجئے وہ کیسے بول سکتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں آپ کو جھوٹ فریب اور ساتھ میں یہ بھی بولتے ہیں کارن تھاپر کو اس کی انٹریو میں جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم لوگ دو ہندر میلین ہے دو سو میلین ہے ہم یہاں پہ سیول بار ہوگی یہ ہے یہ ہے نصر دین شاہ یہ معلوم چاہتے کیا ہے یہ جو سنیوں جو تارکہ میں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان اور ہندو کے خلاف امریکہ اور یوکی اور یورپ میں پروپگنڈا ہوتا ہے ارے جا کے دیکھو وہ بچیوں کے ساتھ کتنا برا انٹرنیشنل میڈل شیف کر آئی ہیں کی آپ اچھا جو ڈلی کے اندر ڈلی کے اندر ڈلی میں جو لڑ جہاد کا کیس ہوا اس کے اوپر آپ بار بار بل رہے ہیں اور دلی میں جو لڑ جہاد کا کیس ہوا اس کے اوپر بول رہا ہے لڑ جہاد کیا لڑ جہاد ہے میں تو کہتا ہوں اس لڑکے کو فاسی دے دو جس نہ اس لڑکے کو مہرد سنیاں ہائی کوٹ نے لب جہاد ہے تو کسی شادی شدہ عورت کو لے کے بھاگنا اس کو لب جہاد کہتے ہیں کشمیر میں کشمیری ہندو کا نرسن آروا ڈیسے در ایک ہے جب آپ کو بہت اچھا لگتا ہے جب فلم فیسٹیبل پہ بہار سے لوگ آکے ڈیسے دکھر آجائیلوگ بیجے بی کا ریپیزینٹیشن آنا ضروری ہے ڈکٹر آجائلوگ جو نصیر الدین شاہ نے بولا ہے اس وشی پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں نصر الدین شاہ ان کو آج دیش میں دکھ رہا ہے کہ نازی رول کی طرف جا رہا ہے کچھ دن پہلے ان کو دکھا تھا کہ دیش میں ان کے بھوے ان کو اپنے بچوں کی سرچھا کو لے کے چنتا ہونے لگی تھی لیکن پتہ نہیں نصر الدین شاہ کہاں تھے جب پکچر آندھی بین کی گئی تھی قصہ کرسی کا بین کیا گیا تھا انہیس سو تیہتر انہیس سو پچھتر اس وقت نصر الدین شاہ شاید فلم شیوٹ میں ہی تھے اس وقت آواز نہیں نکالی باب میں بھی نہیں نکالی ساتھتر میں بھی ایک پکچر بین کی گئی تھی اندرہ گاندی پہ اس وقت آواز نہیں نکلی جب مسلمانوں کا امرجنسی میں کھلے عام کیسٹریشن کروایا گیا تھا نصر بندی کروائی گئی تھی اس وقت نصر الدین شاہ کی آواز نہیں نکلی کہ یہاں پہ یہ نازی رول کے طرف جا رہا ہے اماد دھولیے بلکل ابھی نمبرداز صاحب نے ٹھیک کہا یہ وہی نصر الدین شاہ ہیں جنہوں نے مغلوں کے قصیدے پڑے تھے کہ مغلوں کا بھارت کے ایتحاس میں آٹھ سنسکرٹی پیسٹ میں بہت یوگدان ہیں مغلوں سے تین افرات ہے تو ان کے مانومنٹ سوڑ دو یہ وہی نصر الدین شاہ ہیں جنہوں نے دلیب صاحب کے آکٹنگ پر سوال اٹھائے کہ دلیب صاحب نے آکٹنگ کے لیے کچھ نہیں کیا یہ وہی نصر الدین شاہ ہیں جنہوں نے انپم کھیر کو جوکر کہا تھا جس پہ کافی کانٹروورسی ہوئی تھی اور تو اور سب سے بڑی بات بلین شہر میں مسلمانوں کی بھیڑ نے دنگوں کے دوران ایک پولیس رسپیکٹر کی ہتیا کر دی تھی اس پہ نصر الدین شاہ نے کہا تھا کیا ہنگامہ مچھا رہے ہو اس دیش میں تو گائے مرنے پہ زیادہ ہنگامہ ہو جاتا ہے پولیس والا مری گیا تو کیا ہے تو ایسے ایسے بھالتو لوگوں کی باتوں سے اپنا ٹائم ویسٹ مرک کریے نصر الدین شاہ is a waste اوکے میں سیدھا رکھ کرتا ہوں شہزاد خان کا شہزاد خان شہزاد خان تیس سیکنڈ دیکھیں ایسا ہے ایسا ہے کہ ہمیش جی جس کو جو کہنا ہے وہ کہے جس کو جس کی جیسی دکان چل رہی ہو چلائے لیکن ہر آدمی دکان چلار رہے ہیں بات رکھنے کا حق ہے نئی میں نصر الدین شاہ کی بات نہیں کر رہا تو پھر جس کی جو دکان چل رہی ہے چلائے جو خیالات تھے انہوں نے رکھا تو نصر الدین شاہ کی دکان چل رہی ہے آپ سمجھ گے نا آپ آپ سمجھ گے نا آپ آپ سمجھ گے جس کی جو دکان چل رہی ہو چل رہی ہے بھارت کے تو نہیں لگ رہے جکان میں گراک کس کے anyway ان کو جو لگا انہوں نے کہا اور کافی ٹائم سے بلکل لوگ تنتر خطرے میں ہے خطم تو نہیں ہوا اور کوئی بھی خطم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا اس کو لیکن خطرے میں ضرور ہے تو ٹھیک ہے جی جی بلکل بلکل اوکے میں سیدھا رکھ کرتا ہوں میں سیدھا رکھ کرتا ہوں سوریند راجپوت کا راحل گانڈی ویدیش میں کہہ رہے ہیں بھارت میں لوگتنتر ختم ہو رہا ہے نصیر الدین شاہ دیش میں کہہ رہے ہیں کہ لوگتنتر کے اوپر بڑے سارے سوال ہے اور نازی کا بھارت ہوتا جا رہا ہے آپ سہمت ہے نصیر الدین شاہ کی بات سے سوریند راجپوت تین چار چیزیں بڑی اسپسٹ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیش واسطوں میں خطرے میں ہیں دیش کا سمیدھان خطرے میں اگر دیش کا سمیدھان خطرے میں نہیں ہوتا تو پانچ جس سڑک پر نہیں آتے جنتہ سے نیائے مانگنے کے لئے دیش کا سمیدھان اگر خطرے میں نہیں ہوتا تو رات کو ڈیڑھ بجے cbi کے ڈائریکٹر کو چینج نہیں کیا جاتا دیش کا سمیدھان اگر خطرے میں نہیں ہوتا تو امیت مالویہ نام کا ٹرول بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے الیکشن کمیسن سے پہلے ڈیٹ آناؤنس نہیں کر دیتا دیش کا سمیدھان اگر خطرے میں نہیں ہوتا تو ایڈی پنچانبے پرسنٹ ویپکشیوں پر اور جیسے ہی وہ کہنا بھا بھپکشی لوگ بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لیتے ہیں ایک ناکشندے کی طریقے سے بھارت نازی کے جرمنی کی طرح آگے بڑھڑا ہے جو نسیر الدین شاہ نے بولا اور کیرل سٹوری کا ہیٹ ہونا ایک خطرناک trend ہے وہ میں دونوں چیزوں پر بات بتاتا ہوں چونکہ وہ بولا نسیر الدین شاہ میں نسیر الدین شاہ کا پروکتہ نہیں ہوں لیکن ہاں ایک نیتا ہے ایک بڑی پارکتے کے بڑے نیتا ہے پرابکتہ ہے تو میں ارے نہیں میں آمیش بھائی آپ سے چھوٹا ہوں آپ چھنٹا ہوں آپ بہت ارے نہیں نہیں آپ کی عمر مجھ سے بڑی ہے جی اب میں آپ کو نسیر الدین ارے عمر میں بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے آپ کی پرسدھی بڑی ہے آپ سمجھو آپ کو پردان منتری پھولو کرتے ہیں ہم کو پردان منتری جانتے بھی نہیں ناجے آلوک کو جانتے ہیں آپ بات سمجھو اس بات کو آپ بڑے ہو مانو اس بات کو آپ کو گرب ہونا چاہیے نسیر الدین شاہ نے جو بات بولی نسیر الدین شاہ نے بات بولی اس کے اوپر میرا آپ سے سوال ہے کیا نسیر الدین شاہ نے جو بولا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں لوگ تنتر میں ابھیوقتی کی سوطنترتہ کا پورا حق ہے اور راج تنتر کے خلاب یا راج کی شکتہ کے خلاب بات کرنا راشت دروہ نہیں ہے راج دروہ ہو سکتا ہے ان کے مقصد میں جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی دوہجار چودہ سے سامپردائکتہ کا دروہین کرن جی 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 تو نشط طور پر لینی تم بردار رانچو رسپور لینی تم بردار ٹونٹی سگی شاہ پڑھ رہی ہے ایک دو پوائنٹ کرنے پلیز کرنے دیجے جب یہ کہتے ہیں ہندوستان کے اندر سارے انسیٹیوشن کرپٹ ہو گئے ہیں سارے کیپچورڈ ہیں لیپس ہو گئے ہیں ان کو پوچھے آپ کی زبان سارے کو بولتا ہوں نسوری انشاء کو بھی بولوں آپ کی زبان پر تالاگ ہوا کہ کشمیری ہندو کا نرسہ نار ہوا 32 سال پلائن میں ہے ایک کو بی بی تک سزانی ہوئی ایک کو بھی سزانی ہوئی یہی سپریم کوٹ ہماری پیٹیشن کو پھیکٹا ہے کشمیری پندیتوں کی ہتھی آئے ہوئی ہیں کشمیری پندیتوں کی ہتھی آئے ہوئی ہیں تمہارے موں میں جہیں جمی ہوئی ہے کیونکہ دو روپے کے ترول ہو یہی نسور دینچہ مغلو کا پیسہ لیتے ہو یہ پاسٹل کمینڈ ہے مغلو کا پیسہ لیتے ہو لالی تمبردار جنہوں نے بلکل پرسنل ہے آپ پاسٹل ٹپ پڑی کریں لالی تمبردار بی جے پیسے لیتے ہیں پاسٹل ٹپ پڑی ہے لالی تمبردار پہ وہ ٹرول ہیں وہ بی جے پیسے لیتے ہیں پاسٹل ٹپ نہیں ہے لالی تمبردار میں آپ کو تیس سیکنڈ دے رہا ہوں اپنی بات کو رکھنے کے لیے پاسٹل ٹپ نہیں ہے لیٹس آوائیڈ ڈائٹ دیکھیں پاسٹل ٹپ نہیں کرنا جب آپ کے لئے لوجک نہیں ہے آپ بولیے ان سے پوچھتا ہوں آپ کی نات تلے کشمیری اندوگرن نرسنہ ہوا جب کانگریس اور راجیب گانگی اور فاروق عبداللہ کی لیکن اب میں آپ سے ایک وشش بات کرنا چاہتا ہوں اب میں آپ سے سیاسی سیل یعنی مفت کی یوجنہ والے وعدوے پر ایک بڑا سمواد کرنا چاہتا ہوں چناووں سے پہلے راجیٹک پارٹیاں لاؤڈ سپیکر لے کر فری 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 چلاتی نظر آئیں گی بجری فری گرس فری جیسے نا جانے کتنے لبھاونے وائدے جنتہ سے کیے جاتے ہیں لیکن یہ فری والی سیاست آپ پر کتنی بھاری ہے یا پھر میں یہ کہوں آپ پر کتنی مہنگی پڑھنے والی ہے اس کی جانکاری تھوڑا لے لیجئے راجستان چناب سے پہلے گہلوت سرکار نے سو یونٹ بجلی فری کر دی ہے یعنی پہلی سو یونٹ تک کوئی بل نہیں چکانا ہوگا اگر دو سو یونٹ یا اس کے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پہلے سو یونٹ بجلی ماف رہے گی اتنا ہی نہیں راجستان سرکار نے پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر بھی باٹنا شروع کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ اتنا پیسہ راجستان سرکار کے پاس کہاں سے آئے گا آپ کو پہلے راجستان کی حقیقت بتاتے ہیں سرکار پہلے ہی کرز میں ڈوبی ہے دو ہزار انیس سے دو ہزار تئیس تک چار سال میں پرتیوی ویکتی پر کرز بیس ہزار چار سو اکیاسی روپے بڑھ گیا ہے راجستان میں ہر ویکتی پر پیسٹھ ہزار پانچ سو اکتالیس روپے کا کرز کا بوجھ ہے جفتی راجستان پر پانچ لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کرز ہے حال ہی میں کرناٹک میں کانگریس نے ہر پریوار کو دو سو یونٹ تک مفت بجری کا اعلان کرا اور پرتیک مہلہ مکیہ کو ہر مہینے دو ہزار روپے گریجویٹ بیروزگاروں کو دو سال تک تین ہزار روپے مہینہ اور مہلہوں کو راجست سرکار کی بسوں میں مفت یاترہ کا پرلوبن دیا گیا جن پر ہر سال تقریباً پچاس ہزار کروڑ کا کھرچ آئے گا ہاں یہی حال مدی پردیش کا بھی ہے کانگریس نے گھوشتہ کیا کہ سرکار بننے پر گیس سیلنڈر پانچ سو روپے کا ہر مہلہ کو پندرہ سو روپے پرتی مہینہ ملے گا بجری سو یونٹ ماف ہوگی دو سو یونٹ ہاف ہوگی کسانوں کا کرز ماف ہوگا پرانی پینچن لاغو ہو جائے گی دراصل اس مفت کی سیاست کے جنک اروند کے جریوال ہے انہوں نے دلی میں فری بجری کا پرلوبن دیکھ کر چناف جیتا اس کے بعد پنجاب میں چناف جیتا اور باقی کونوں میں بھی فری بیز کی بارہ گئی ہے سوال یہ بھی اڑتا ہے کہ فری بیز اور لوگ کلیانکاری یوچناوں میں کیا انتر ہے فری بیز مفت میں دینا ہے اور لوگ کلیانکاری یوچناوں لوگوں کی بھلائی کے لئے لاغو کی جاتی ہے جس کا مقصد کوئی لوگ پرلوبن نہیں ہوتا بلکہ ان کی سماجک ضرورتوں کو پورا کرنا اور آتم نربم بنانے کی اور ایک قدم ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ پیسہ یہ پیسہ سرکاریں کہاں سے رکھائیں گی اتنا کرز لینے کا مطلب کیا ہے اکنومی چرمرا جائے گی حالات بے کابو ہو جائیں گے انفرسکچر سمابت ہو جائے گا ہمارے پروسیدے شری لنکا اور پاکستان اس کا ایک بڑا ادھارن ہے شری لنکا میں 2019 میں گھوٹ بایا راج پکشن کی نئی سرکار نے چنانو کے دوران کروں میں بے حساب کٹوتی کا اعلان کیا بہت ساری مفتی ہو جنائے لیکن اس کے بعد شری لنکا کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کی اکنومی کا بھی کچھ یہی حالات ہیں گرہید جیسی ستتی ہے آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے وہاں پر آج مہنگائی کتنی بڑی ہے اکنومی چرمرا چکی ہے تو یہ ہے اصلیت فری کی راجنیتی کی یعنی یہ جو فری کا کھیل ہے یہ لانگ ٹرم میں جب تو کہیں تو میڈیم ٹرم میں بہت مہنگا پڑتا ہے